ہیلو ویلکم بیک دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ہاو تو سیٹ اپ جی و آئی ان ماسٹر سلائیڈ دوستو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کیا تھا ماسٹر سلائیڈ سے کام کیسے کرتے ہیں ماسٹر سلائیڈ سے کیسے ہم اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں آج ہم سمجھیں گے سب سے امپورٹنٹ پارٹ اوف ماسٹر سلائیڈ is جی و آئی جی و آئی کو کیسے بنائیں کیسے کام کریں کیسے اس کو جی و آئی کو ماسٹر سے سیٹ کریں تاکہ ہم اپنا کام بچا پائیں ہر سکرین میں فنکشنلٹی کرنے سے بچ پائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویلکم ٹو لرنیز یہاں ہم ای لرننگ اور گرافک ڈیزائن کی بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا فیچر آف جی و آئی ان ماسٹر سلائیڈ is کنسسٹنٹ ڈیزائن ایلیمنٹ دوستو ہم نے دیکھا ہے جیسے ہم سکرین پہ نیچے بٹنس رکھ دیتے ہیں اوپر بٹنس رکھ دیتے ہیں اور سکرین بائی سکرین جب ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں کسی نہ کسی سکرین پہ کوئی بٹن ہل جاتا ہے کبھی الائنگمنٹ ہل جاتا ہے ہمارے ہی گلتی سے یا ہمارے سے ہی کبھی جانے ان جانے کچھ چیزیں ہل جاتی ہیں یا پھر دوستو آپ کی فائل پہ کوئی اور دوسرا بندہ کام کر رہا ہے تو بھی وہ ایلیمنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہل جاتے ہیں ان سب چیزوں کا اوائیڈ کرنے کے لئے دوستو آپ ماسٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے جیو آئی کو ماسٹر میں ہی سیٹ اپ کر سکتے ہیں all your important elements like menu, resource, help, grocery next, bag, paid numbering, course name وہ آپ ماسٹر سے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اور وہاں سے at least اتنی چیزیں جو کی freeze ہے اور کبھی بھی ہلتی نہیں ہے دوستو اور وہ کبھی نہیں ہلیں گی ہمیشہ آپ کی functionality consistent اور design consistent رہے گا دوستو چلو دوستو آئیے سمجھتے ہیں storyline میں کیسے جیو آئی کو set up کیا جائے into masters دوستو ماسٹر کو لے کے یہ بہت ہی important video ہونے والا ہے I would recommend کہ آپ اس ویڈیو کو end تک دیکھیں دوستو کیونکہ end تک اس میں بہت ساری important چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی دوستو آپ کے time کو بچانے کے لیے ہم نے یہاں پہ جیو آئی پہلے سے بنا کر رکھا ہے تاکہ ہم اس کی help سے جیو آئی کو کیسے function کرنا ہے وہ سیکھ سکیں دوستو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جیو آئی ہے میں چلا کر دکھا رہتا ہوں دوستو تو دوستو جتنے بھی important button سارے میں نے یہاں پہ لیا ہے جیسے menu لیا ہے help لیا ہے resource لیا ہے transcript لیا ہے next and back لیا ہے page numbering course title screen title close button دوستو میں نے hover کا effect بھی ڈال کے رکھا ہے جو آپ لوگوں کو آگے جا کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سو دوستو سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیسے apply کی جاتی ہیں into masters ابھی یہ single slide میں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ master میں کیسے setup ہوتا ہے پہلے اس کا problem statement سمجھ لیتے ہیں دوستو کہ اگر ہم اس کو master سے setup نہیں کرتے تو کیا problem ہوتا ہے دوستو میں اس کی ایک copy لے رہتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے so that screen pat list دو slideیں ہوں جن سے ہم بات کر پھائیں مال لیجے دوستو آپ یہاں کام کر رہے ہیں اور آپ نے کام کرتے کرتے آپ next پہ یا back پہ کچھ کام کرتے گلتی سے آپ سے اس کا alignment ہل گیا تو آپ کا اب ایک slide پہ نیچے button ہوگا ایک slide پہ اوپر ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ یہ functionality آپ کا کام تو کرے گا لیکن آپ کا ڈیزائن ہل گیا ایسی دوستو آپ کا page numbering ہل جائے گا کبھی آپ کا menu ہل جائے گا کبھی آپ کا close ہل جائے گا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہلتا رہے گا تو اس کا solution یہ ہے دوستو کہ آپ اس کو master سے کریں دوسری چیز اس کے اندر اور بھی چیز ہوتی دوستو جیسے آپ ہر ایک screen میں جا کے اس پہ trigger لگو اس پہ trigger لگو اس پہ trigger لگو اور ان کے pop ups کو الگ سے control کرو گے وہ بہت مشکل ہو جاتا دوستو اور بہت سار trigger ہمیں آٹھ کرنے پڑ جاتے جبکی master سے وہ صرف ایک trigger سے بھی ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے کیسے ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں سمجھیں گے تو چلیے شروع کرتے دوستو اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ آگیا دوستو ہمارا سمان یہاں سے میں یہ ڈیٹا کوپی کر لیتا دوستو سکرین کا ایریا چھوڑ کے سکرین کا ایریا دوستو یہ چھوڑ کے باقی سامنے کوپی کر لیا اور میں master میں جاتا ہوں پیچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتا دوستو view کے اندر slide master ہوتا ہے پھر اس کا shortcut آپ کے laptop پہ آپ کے computer پہ F4 ہوگا دوستو یہ میرا master ہے دوستو fall to element میں پہلے سے delete مار دیتا ہوں اور یہاں paste کر دیتا master آپ نے دیکھا master apply ہو گا سارے parent پہ apply ہو گا child پہ apply ہو گا master پہ بھی apply ہو گا اور سب master پہ بھی apply ہو گا اب میں چلتا ہوں واپس باہر اور دیکھتا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ GUI دکھائی دیرہ ہے اپنا GUI پڑھا ہوا کیوں دکھائی دیرہ کیونکہ یہ نہیں دکھ رہا because it is going under the image یہ دیکھو دکھ رہا ہے دوستو یہ GUI کا element اس کے نیچے جا رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے ڈیکل کریں گے دوستو وہ بھی سمجھیں گے اب آپ نے جب یہاں پہ لگایا کئی چیز ایسی ہے کوئی بولے گا کی اس امید کو نیچے سے کٹ کرلو تو GUI دکھنے لگے گا it is not like that کیوں آپ کا اوپر سی سکرین ٹائٹل آرہا ہے جو کی وہ بھی ہمیں ماشتر سے کنٹرول کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ چھوپ رہے بیٹ ہے اس کو کیسے کنٹرول کروئے وہ سب چیز ماشتر سے کریں گے کیسے کریں گے چلو پہلے دوستو اس کی فنکشن سارے سیٹ کر لیں جیسے کی یہ سیٹنگز جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ہمیں کرنے ہوتے ہیں یہ ہم نے سیٹنگز کر لیے کلوز کر لیا پیسٹ کر دوستو ہمارے جیو elements سارے یہاں پہ آگئے اب میں کلوز کرتا دوستو اب میں دیکھوں گا یہاں پہ میرے کو پہلے ایٹلیس اوپر بیٹن دکھ رہا تھا اب تو وہ بھی نہیں دکھ لیکن جب میں اس کو publish کر وں تو میرے کو سارا کچھ دکھنے لگے دوستو نہیں دکھا کیوں master apply نہیں دوستو کیوں apply نہیں ہوا کیونکہ ہم نے یہاں پہ ٹرگر تو دکھئے آپ آپ سارے buttons وغیرہ سب دکھائی دے رہے یہ سب آپ کے master میں پر آپ یہاں پہ دکھائی دے رہے دوستو کیونکہ لیئر جب بھی آپ لیئر میں کچھ ڈالوگے وہ ہمیشہ اوپر آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا لیئر کا content ہے آپ کے buttons وغیر آپ کا GY سب لیئر میں اوپر آ چک ہے دوستو تو اب ہم اس کی مدد سے باقی کی چیزیں بھی اچیو کر سکتے ہیں دیکھیں menu پہ ہم کلک کر پا رہے ہم نے کوئی action نہیں دیا دوستو اب یہ ساری چیزیں میری master سے کام کر رہے دوستو بند کرتا ہوں ہم master میں function لگ main component of GY دوستو یہاں جاتے ہیں یہاں پہ function لگ دوستو menu پہ کھلک menu کھول پہلے menu کی layer بنائے دوستو اس کا نام رکھیں menu ٹھیک ہے function set کریں دوستو جیسے پہلے بتایا تھا کر لیا menu layer کیا کھلنا چاہیے جیسے کر سکتے دوستو تو میں نے یہ کر دیا اور یہاں پہ menu میں کوئی بھی اچھا سا color لے لیا اور میں آؤٹ لائن کر دیا یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں دوستو میرے جو بھی screen سے یہاں پہ ڈال دیتا ہوں screen one ٹھیک ہے دوستو color dark ہے تھوڑا اب یہ کیسے کام کرتا ہے وہ سب سمجھیں گے دوستو اب میرے یہ سارے بن گئے اب میرے کو کیا کرنا ہے ایکشن دینا دوستو میں menu پہ کلک کروں گا تو کیا کھلنا چاہیے menu کیا trigger ڈال لائن شو لائر کون سا menu کب when user click user click user click menu one اس کا نام menu 1 menu 1 پہ کھلے گا تو یہ اس پہ کھلے گا ایکشن میں دیکھیں دوستو چلی بھارا جاتے چلاتے سکرین ٹھیک سکرین چلا menu پہ کھلک گیا menu کھل گیا دوستو menu کھلت ہو گیا اب یہ بند کیسے ہوگا y x button تو ہے اب ہم تاکہ ہم بند کر پائیں close button دوستو پھر سے میں بتا رہا ہوں آپ design development اپنے حساب سے کر رکھتے ہو میں صرف آپ کو action دکھا رہا ہوں ٹھیک دوستو یہ close آگیا میں ہاں پھر سے ڈال دیتا ہوں کیا کرنا میرے کو میرے کو hide لیئر کب کرنا ہے when user click کس پہ کلک کریں multiply one پہ اس کا ملٹیپلائی برنا ہے اوکی اس پہ کلک کرے گا تو یہ لیئر بند ہو جائے گی چلا آگے دیکھتے دوستو اب دیکھیں دوستو menu پہ کلک کیا menu کھل گیا close پہ کلک menu بند ہو گیا menu کھل کھلے ہونے کے باوجود menu کے اندر سے میں باگی چیز کھلک کر رہا ہوں یہ ہمیں بند کرنا ہو دوستو میں کو کسی بھی گلوبل pop up کے اندر دوسرا pop up click نہیں ہو چھے until and unless i'm clicking on the close button of that particular pop up تو میں کیا کروں گا دوستو میں پہ پیچ ڈال دو view slide master اب menu کے اندر ہو تو menu سے کچھ کھ نہیں ہو چھے یہ پہ ایک function بھی ہوتا ہے دوستو آپ کی properties جائیں گے تو یہ پہ لکھا جائے گا prevent user user from clicking on the other layers اس کو click کر دیں گے دوستو پھر آپ کسی layer پہ click hover shower کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو آپ کچھ 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 پہلے ویسا ہوتا تھا دوستو پہلے یہ function story land میں available نہیں تھا تو ہمیں یہ کرنا پڑھتا تھا but ابھی کیونکہ story land کافی advance ہو چکا ہے یہ feature یہ پہ آج چکا ہے دوستو میں یہ سے بند کرتا ہوں pop up بند ہو گیا اب دوستو menu سے ہم کیسے jump کریں گے وہ دکھاتا ہوں میں screen یہ here ڈیپلکیٹ کر لیتا اس کو ماں لیجئے یہ screen number two اور یہ screen number one سکرین number one سے screen number two پہ جاتے ہیں تو ہم function ڈالتے ویو پہ جلتے دوستو slide master پہ باپیس آتے تو one پہ کلک کریں گے دوستو یہاں پہ condition ڈال دیتے کیا کرنا ہے میرے کو دوستو جو میں one پہ کلک تو وہ ان پہ جم کر دو جم سلایڈ کون سلایڈ نیکس نہیں کرنا اس کو نام دینا one کب جانا دوستو یوزر کلک ٹیکس بکس one اکی کر دیں اس کو کپی کرتے دوستو اس پہ پیسٹ کر دیتے تو اب یہاں پہ ہم اس کی جگہ پہ ٹو کر دیتے سو یہاں پہ one پہ جم کرے چلائیں گے دوستو منیو میں گئے one پہ کلک کیا one پہ آگئے one پہ پہ کلک کر دوستو یہاں پہ نمبر مبر کچھ ہنی اور آپ کو پتا نہیں لگیا آپ کی help کے لیے میں یہاں پہ کچھ رکھ دیتا ہوں دوستو یہاں پہ مال لو یہاں پہ ٹرینگل رکھ دیتا ہوں ساری یہاں پہ ٹرینگل رکھ دیا یہاں پہ ٹرینگل کو اُلٹا کر دیتا ہوں دوستو ٹرینگل سیدھا اور اُلٹا ٹھیک چلتے چلا گے دیکھتے دیکھتے دیس سین منیو وان پہ کلک کیا ون پہ آگئے کیونک پہ پہ دی ٹو پہ کلک کیا ٹو پہ چلے گے اب ٹو سے پھر ون پہ آنا چاہتے پھر ون پہ آگئے تو منیو کام کر رہا دوستو جیسا منیو کام کر رہا ہے ایسا فنکشن چاہی تھا کوئی بھی ویری بل دوستو میں نہیں بنایا بینہ ویری بل جس ٹرگر سے فنکشن تھوڑے زیادہ ہوتے وہ بھی آپ کو بتائیں کہ دوستو کیسے کیا جاتا ہے تو ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ پارے ہیں منیو کا فنکشن کر لیا سیم طریقے سے آپ ہیلپ کا کر سکتے ہو جیسے دوستو ہم نے یہاں پہ منیو کا بنا ایسا آپ ہیلپ کا بنا ڈوب دوستو آپ وہ آپ کے جمعے ہے اور دوستو میں اس کو آپ کو خالی کر لکھا ٹھیک ہے یہاں گیا اب میں پھر سے جاتا ہوں ہیلپ پہ کلک کرتا ہوں کیا کرنا ہے مجھے شو لیئر کرنا کون سا لیئر ہیلپ لیئر شو لیئر ہیلپ وین یوزر کلک ہیلپ کھتم یہاں پہ گئے ہیلپ کلک کھل گیا بند کھل گیا بند ہو گیا اس کے اندر سے کچھ کلک نہیں ہو پائے دوستو کیوں 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 ہم نے اسی کا کوپی لیا تھا ہم نے منیو کا کوپی لیا تھا اس میں فنکشن لگا ہو ہے وہ ہی سی دی ہاں پہ ہو ہوگئی اب دیکھیں یہ چل رہے تو آپ دیکھ پارے دوستو کتنا آسان ہے یہ اس میں کوئی ڈیفکلٹی چیزیں بھی ہیں جیسے ٹراسکپ کو کنٹرول کرنا نیکسٹ بیک کو کنٹرول کرنا وہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہے دوستو لیکن وہ بھی ہو جائے دوستو سلائیڈ مسٹر پر جاتے ہیں پھر سے دوستو ہمارے دو امپورٹن کمپوننٹ ہے یہاں پہ ایک تو ہے سکرین ٹائٹل ایک ہے پید نمبر یہ ڈائنیمک ہونے چاہیے دوستو کون سکرین میں میں ہوں اس سکرین کے حساب سکرین ٹائٹل چینج ہونا چاہیے کون سے پید پر میں ہوں اس پید نمبر چین ہونا دیئے تو یہاں پہ دوستو میں ایک ویریویل بنا دیتا ہوں تو میں کیا ویریویل بناتا ہوں دوستو یہاں پہ بناتا ہوں سکرین انڈرسکوڑ ٹائٹل کنا دیئے دوستو ٹیکس رکھیں گے دیفورٹ ویلی زیرو اکی کر دیتے ایک اور بنا لیتے ویریویل ہمارا پید نمبر کے لئے یہاں پہ کرتے پیج انڈرسکوڑ نم یہ ٹیکس انٹری کھالی ایک آپ کیا کریں گے دوستو یہاں پہ جا کے کیا سائن کرنا پڑے گا ہم کو ہم اس ویریویل کی ویلی یہاں پہ چھئے تو ریفرنس ریفرنس میں کیا ٹائٹل ٹیکس سکرین ٹائٹل ہو گیا دوستو سائز تھوڑا سب بڑا ہو گیا ٹھیک کر لیں گے کوئی یشو نہیں پکڑ دیں اس کو یہاں پہ جاتے ہیں ہم پہ کیا سائز تھا دوستو چھو بیس تھا چھو بیس ہوگئے دوستو یہاں پہ بھی دوستو اب یہاں پہ دو طریقے کا نمبر لگا دوستو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ دو طریقے کا نمبر لگا ہو ہے ایک تو ہے دوستو آپ کا جو کی پیج نمبر ہے دوسرا ہے آؤٹ آف آؤٹ آف میں آپ 20 لکھا ہو ہے 20 میں سے ٹوٹل سکرین 20 ہیں یہ پی نمبر 1 ہے تو لگا دیں گے کیا لگائیں گے ریفرنس کون سا تھا پیج نمبر کر دیا دوستو یہ تھوڑا بڑا ہو گیا سائز تھوڑا گڑ بڑ ہو رہا ہے وہ ٹھیک کر لیں گے آگے جلتے ہم نے لگا دیا اب اس کا فنکشن کام کیسے کرے یہ لگانے ماتر سے نہیں ہوگا دوستو آپ کو اس کے لئے ٹرگر بھی لگانا پڑے گا آپ دیکھ رہے آپ نے یہ لگا تو دیا لیکن یہ بھی کھالی آرہ دونوں میں کوئی نہیں آرہی کیوں ہم نے value ڈالی نہیں میں آنگا یہاں پہ کرتا ہوں دوستو اب کیونکہ variable ہے تو کیسے کرتے ہیں دوستو دیا کب ہوگا دوستو screen timeline chart پہ this layer okay ہوگا دوستو اب page numbering بھی ہمیں کرنی دوستو کیونکہ یہ پہلا page ہے تو اسی کو copy paste کر لیتے ہیں دوستو نیا بھی trigger آپ بنا سکتے ہو urges variable page num والا کیا کرنا ہے اس کو 1 کرنا دوستو کب کرنا 1 time چلاتا ہوں دوستو واؤ screen title بھی آگئے دوستو اور page number بھی آگئے دونوں چیز dynamically آرہی دوستو یہ دو trigger اٹھا گئے آپ ہر screen میں copy paste کرتے رہو گے آپ کا کام ہو گیا آپ نے master سے trigger بنا کے کام کر لیا یہ screen 1 screen 1 کا number ہے screen 2 2 اس screen 2 ہے اور اس کا number 2 کر دیتے ہے دوستو چلا گے دیکھتے کیونکہ ہمیں دونوں screen دیکھ رہے ہم کیا چلائیں گے scene تو پہلی screen میں دوستو کیا ہے page number آرہا اوپر screen title آرہا next میں نہیں جا سکتا ابھی میں نے function نہیں لیا کیسے جا دوستو یہ کیسے کام کرتی ہے menu دیکھ لیا help بنا کے دیکھ لیا menu کے screen jump کے function دیکھ لیا اور screen title اور page number دیکھ لیا اب بات کرتے دوستو close button کے بارے close button کیونکہ دوستو پورا course close پورا close کرتے کرتے ڈالتے کیا ٹرگر ڈالیں دوستو exit course دوستو یہ project label کا trigger رہتا ہے آپ اس کو apply کرو گے ساری چیزیں اپنے کام کریں گے آپ کو کچھ کھلنا نہیں ہوتا کب کام کرے گا when user click close button اب close button بھی آپ کا کام کر گیا help بھی کام کر گیا سیم ہے جیسے آپ نے help کیا ایسے آپ resource کر سکتے ہو just help کو copy کریں اس کا نام resource رکھ دیں گے resource ڈی دوستو یہ ہو گیا ہم میں یہاں پہ جا کے اس کو کھلوا دیتا ہوں آ جاتا ہوں resource پہ کھلک کرتا ہوں trigger ڈالتا ہوں کیا کرنا ٹھیک ہے چلا گے دکھ لیں resource کھلا resource بند ہوا health کھلا health بند ہوا menu کھلا menu بند ہوا ساری چیزیں دوستو کام کر رہے ہیں proper اب رہ گیا transcript and next ویک دوستو یہ تھوڑے سے لمبے topics ہیں کیونکہ آج کا ویڈیو کافی لمبا ہوگیا دوستو next ویڈیو ہم اس کے پر بات کریں گے دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں سسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ کرنا نہ بھولے دوستو آپ کے کومنٹ سے ہمیں نیکس ویڈیو کے لئے انسپریشن ملتی ہے تا کہ ہم آپ تک بڑی سا یا کونٹنٹ دیکھ آپ آئے تینک سو مچ فور جوائن اگر گری ڈی